ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا شاید دکھ ہوتا مجھے میں نے ان کے کہنے پر دس سال میرے مجھے انہوں نے کہا دس سال دس سال ایک بہت لمبا سال دوہزار آٹھ میں سب کو پتہ دوہزار آٹھ میں یہ میرے پیچھے پڑھ گئے گی ان کو پتہ ہے سب سے زیادہ مجھے رجوری ڈاک ونگلوں میں فادق عبدالل آیا تو مجھے کہتا نہیں بھئی اسلام صاحب شریف آدمی ہے سب کی یہی رائے ہوتی ہے بھئی آپ لوگوں میں نے کہا یہ شریف باپ کا بیٹا کتنا بدماش ہو میں نے اسی طرح کہا میں نے کہا شریف باپ کا بیٹا کتنا بدماش ہو سکتا ہے تو بدماش کوئی اور ہی دیکھ لو پھر دوہزار چوبدہ میں مجھے میں رجوری میں میری پوسٹنگ کی مجھے بلایا گیا میں سرنگر گیا دمیندر رانہ میں بلایا کہ پہلے میرے پاس آم بریک فاسٹ میرے پاس کرنا پھر ہم عمر صاحب کے پاس چکتا ہے میں گیا سرنگر میں صبح صبح چاہے گئے کہ مجھے عمر صاحب کے عمر صاحب سے چیف منسٹر تھے جائر صبح تو چیف منسٹر کا اپنا انداز ہوتا ہے کہا جی انگریزی میں مجھے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کیونے ایلکشن یہ آپ لڑو میں نے اس وقت کوئی سیاسی آدمی تھا نہیں میں سیدھی سیدھی بات کہہ دی میں نے اس کو تھوڑا سا برا بھی لگا میں نے کہا جی میں اس بار ایلکشن نہیں لگا کیوں نہیں لڑو گئے آپ ہمارے یہاں منڈیٹوں کے لیے لوگ دھر توڑتے ہیں فنڈس دیتے ہیں ہم ادھر سے آپ کو کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نہیں لڑو گئے میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ کی پوزیشن بہت کم زور ہے اس بار نیشنل کانفرنسٹر میں سیدھی بات کہہ دی یاد کہ سیاسی آدمی میں تھا نہیں کہ میں اس کو توڑ مور کے بولتا چیف منسٹر ہے بھائی تو میں چیف منسٹر کو مو کہی کہوں کہ تو ہار رہا ہے میں نے کہا اس وقت آپ کی پوزیشن بہت خراب ہے گراؤنڈ بیسا کیوں میں نے اتنا کام کیا میں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا کام کیا یا نہیں کیا لیکن آپ کی پوزیشن بہت خراب ہے میں اگر لڑوں گا بھی تو میں ہار جاؤں گا کیونکہ پارٹی کی پوزیشن بہت خراب ہے آپ کی پرفارمنٹ آپ نے جو چیف منسٹری کی پانچ سال اس میں آپ نے لوگوں کو کام نہیں کیے ہیں لوگ ناراض ہیں سخت وہ غصہ کر گیا کہتا پھر یہ یاد رکھنا ہم آپ کے باپ کو بھی نہیں مینڈ کریں میں نے کہا نہیں دیر ہو گئی میں نے کہا اگر کوئی آدمی خودکشی کرنا چاہے گا تو کتنی دیر آپ اس کو روکو گے تو ایک میں ایک دن کر ہی دے گا تو آپ نے کرنی ہے تو کرو خودکشی کرنی ہے وہاں سیاسی خودکشی ہو گئی ہے میں نے مرزا صاحب کو دے گی میرے والد صاحب کو پھر اسی گستے کی وجہ سے کہ ہم نے اس کو ادھر سے کہا تو یہ انکار کر گیا دوہزار انیس میں میں دلی میں تھا ہماری ایک کانفرنس تھی جیسے مجھے فاروق صاحب نے فون کیا تھا بھئی الیکشن آ گیا ہے مئی میں الیکشن ہونے والا ہے آپ کی جو تاغذ ہیں ستیفے کے اس کو ایکسپ کرنے میں دو تین مہینے لگ جاتی ہے کل دس وجہ تک آپ کا ریزنیشن ہائی کورٹ پہنچنے چاہے میرے ساتھ اس وقت میری گاڑی میں دو جاری اور بیٹھے ہوئے تھے میں دکھے تھے شام کو میں نے دوسرے دن میں نے کسی سے نہیں پوچھا میں نے کہا شاید اللہ کی مرضی یہی ہے کہ مجھے تیسری بار یہ کہہ رہے ہیں تو شاید اللہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے کوئی غریبوں کی خدمت کرانا چاہتا ہے شاید اسی میں بہتری ہے تو میں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ خدا کی مرضی ہے میں دوسرے دن ہائی کورٹ گیا دلی ہائی کورٹ میں جج کا سکینو بنایا وہاں ہی سے ریزمینیشن ٹائپ کیا اور میل کرتا ہے وہاں ہی سے ڈلی سے مجھے میں نے اس کے بعد وقالت میں میں نے اس پارٹی کے لیے بہت قربانیاں بھی تھی اس جو پسلے پانچ سالوں میں جو دیا جب سے تین سو ستر ہٹا میرے خیال میں یہ سارے بند تھے اب مجھے اس لیے چھوڑ دیا انہوں نے کہ میں سپرم کورٹ میں وقالت شروع کر گیا بھرلہ یہ مجھے بھی بند کرتے ہیں سالک تو رکھتے ہیں مجھے بھی لیکن میں سپرم کورٹ میں چلا گیا میں نے بھلکا شرکا تہین لیا کالا کو تو وہ تھوڑا سا ان کو لگا کہ اس کو اور گرفتار کریں گے تو وہ سپرم کورٹ کے تینوں کی اسسوسیشن ہے دوسرے دن 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 رہا دس دن رہا دس دن رہا میں دات مغلو میں تو انہوں نے اید کے لیے مجھے چھوڑا تھا تو میں وہاں سے پھر گھر گیا ہی نہیں میں ایدگاہ سے ہی جو مو نکل گیا وہاں سے دلی چلا گیا میں نے وقالت شروع کر دی تو وہ سلوہر اللہ اللہ تعالی نے مدد کی میری کہ میں وہاں وقالت شروع کر گیا تو انہوں نے مجھے ہاتھ نہیں ڈالا میں نے کوشش کی خدمت کی اس پارٹی کی جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے میرے ساتھ جو کیا وہ آپ ساتھ کے سامنے ہیں مجھے بتانے کی ضرور کی ایک چیز سے میں آپ کے اتفاق نہیں کرتا کب تک ہم ہوں پہلے گجر ہیں پھر مسلمان پہلے شیخ ہیں پھر مسلمان ہیں کس چیز کا ڈر ہے آپ کو کانسی برادری ہے مجھے بتاؤ میں پہڑیوں کو بھی پوچھتا ہوں راج پوتوں کو بھی پوچھتا ہوں کانسے راج ہیں پوتی پوت ہیں سبب میں ان سے بھی پوچھتا ہوں آپ سے بھی پوچھتا ہوں وہ کانسی برادری ہے جو اسلام سے اوپر ہے وہ کانسی برادری ہے بھائی میں پرسو کی بات ہے پلانگر گیا تو اچانک میرے ذہن میں ایک بات آجی کسی نے کچھ کہا مجھے کہ یہاں اللہ کا فضل ہے یہاں یہ برادری میں نے کہا اسلام عام کیکل چیز ہے قبیلے ہیں وہ قبیلے ہیں پہچان کے لیے اسلام میں برادری ایک ہی ہے لا الہ اس نے سڑ لیا اس نے برادری کے سارے بت توڑ دی وہ جو بت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے توڑے تھے ہم نے پھر ان کو اپنی گود میں رکھا ہوا ہے میں چودری میں کھٹانا میں فلانا میں شیخ میں پیر وہاں کسی کی ذات نہیں کچھی جائے وہاں موچی بھی ہوگا جو بوٹ بناتا ہے خدا کی قسم اگر وہ پریزگار ہے وہ مجھ سے بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے میں نے وہاں ان کو ایک مثال دی کافی لوگ جمع کے پلانگر میں تو انیاء آئے ریا تھا مجھے پتا نہیں تھا وہاں کا انہوں نے کہا جی یہاں کشمیری برادری بھی ہے یہاں راجپوت برادری ہے یہاں گجر برادری ہے یہاں بکر وال بھی ہیں میں نے کہا یہ برادری کی تو مجھے کوئی پتا نہیں ہے کہ شریف اس کو مانتی نہیں ہے پر قبیلہ کہہ سکتے ہو تم کشمیری قبیلہ ہے گجر قبیلہ ہے پہاڑی قبیلہ ہے راجپوت قبیلہ قبیلہ ہو سکتا ہے لیکن اور پیچھے جاؤ گے اور پیچھے جاؤ گے تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں فرق تو کوئی مجھے لگتا نہیں ہے اگر آپ ایک ہزار دو ہزار سال پیشے جاؤ گے تو ماں باپ ایک ہی نکل گئے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حوا انہی کی ولاد سے ہیں میں نے ان کو ایک سوال پوچھا میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم نے ایک آدمی ہے جو بوٹ بنا اور بوٹ پالش کرنے اس کا پیشہ ہے ہے وہ بھی میری طرح انسان وہ ہی دو کان ہیں دو آنکھیں بھی ہیں کٹ لگے گا تو اس میں سے بھی خون نکلے گا ہڈی بھی وہی ہے ماس بھی وہی ہے پیشہ ہے پیٹ پالنے کے لیے اس نے بوٹ بنایا بوٹ پالش کرتا ہے انسانیت کی پیشہ ہے اس کا اور کوئی فرق اللہ نے رکھا نہیں ہے اس میں کوئی لیکن وہ حافظ قرآن ہے بوٹ تو بناتا ہے یہیں بیٹھا ہم میں کوئی آدمی ہے جن کو بوٹ پالش کرتا ہے لیکن ہے حافظ قرآن ازان ہو جاتی ہے ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو امامت کان کرائے گا کہا جی وہ کرائے گا میں نے کہا وہ کیسے کرائے گا بھئی تم تو چودری ہو پکروال ہو مقدم ہو میں راج پوت ہوں اوپر سے میں جج رہا ستارہ سال سپرم کورٹ کا وکیل تو میں اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں گا کہا جی امام تو وہی رہے کہ میں تو امام کان ہوتا ہے جو سب سے بہتر ہے تو بہتر کان ہے تو وہ بوٹ پالش کرنے والا ہے نا جو حافظ ہے میں تو نہیں بہتر ہوا مقدم جی نہیں ہوئے تو جب اسلام یہ درست دیتا ہے تو پھر مجھے یہ بتاؤ میری برادری کہاں سے آگئی راج پوت تواری برادری گجر کہاں سے آگئی الگ کہ میں بڑا یا یہ بڑا یہ کہاں سے آیا یہ کس نے پیدا کیا پھر یہ کہنا کہ سائلنٹ ووٹ کیوں سائلنٹ ووٹ ہو مجھے پتا ہے ووٹ آم مجھے دو لیکن خاموشی سے کیوں اگر سیدہ کو نہیں بھئی جج بے ایمان ہے ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے جج چور ہے ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے جج فرقہ پرست ہے ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے سمجھیں بولو پھر پردہ کس چیز تھا یہ بات کیوں کہ جی کانسی برادری ہے اسلام کے باہر کہ جی ہم کو برادری میرے بھائی میں بہت خوش ہوا خدا کی قسم جب دو ہزار چودہ میں ہمارے علاقے میں ان بلاک ووٹ دیا کس کو کمر سال میں نے کہا اللہ نے اس بھت کو توڑا بڑا بھت دوائے دیں گے بھت توڑا اللہ نے پھر اپنی گود میں اگر ہم ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں میں نے پچھلے دس پندرہ سال سے مشن مشنری ہوتا ہے نا مشن